نمشکار دوستو میں ہوں شیف کاند قودم سواگت کرتا ہوں آپ سبی کا اور فیلحال سب کے مند میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کورونا وائرس کب بھارت سے جائے گا کب دنیا سے جائے گا کب دنیا پھر سے کھل کر سانس لے پائے گی پوری دنیا میں اس کے معاملے سترہ لاکھ کیاس پاس آ چکے ہیں بھارت میں بھی آٹھ ہزار کے قریب معاملے آ چکے ہیں بھارت میں ڈھائی سو موتیں بھی ہو چکی ہے سرکار نے دو ہفتے کا لاکڈاؤن بھی بڑھانے کا فیصلہ لے لیا ہے ایسے میں دیش کی ارث ویویستہ کا کیا ہوگا ایسے میں کسانوں کا کیا ہوگا ایسے میں ان گریب مزدوروں کا کیا ہوگا جو دیلی کام کر کے اپنا پیٹ بھرتے تھے مزدوروں کا ہی کیوں جو بڑے لوگ ہیں ان کا بھی کیا ہوگا مکہ شمبانی کی پروپرٹی لگ بگ ایک لاکھ تیتیس ہزار کروڑ روپے کم ہو گئی ہے کل ملا کر پورے دیش میں فلحال ماحول الگ ہی ہے ایسے میں ٹیرو کارڈ ریڈر اور ایکٹرس منیشہ کیا کہتی ہے ان کی پریڈکشن کیا کہتی ہے چلیے آپ کو دکھاتے ہیں ان کا یہ ویڈیو جن میں انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے کہ کورونا وائرس آنے والے سمیں میں کس طریقے سے بھارت میں رہے گا کب ختم ہوگا اور کب دنیا اس سے آزاد ہوگی موسیقی کیلئے ویتا ہمارے نفس سے ایک جائ假 بلاد کیلئے جاملے بے کے بواسر کا مطلب ہے اس باقت جاملے میں ہماری کیا میں تک来emas کرنوں کو کہیں دیلے دمیون کمارے مطلب آپ میں ہمارے مطلب برای ایم possادا ہے وہاں کی طرف ان کی طرف ہاتے ہمارے مطلب ہے مطلب بہت موطلب ہے میں کاروں کا مطلب ہے as in there is not going to be any major improvement before the 10th of May as if we pull the second card we are still getting the card of the tower which clearly indicates that there will be some improvement till about 15th of April but the real improvement will start happening only post May because post May the card that we are getting is the wheel of fortune which indicates some sigh of relief for the entire world and probably for the country as well all I can say is the cards and the year astrologically is not very auspicious at the moment that is the reason why we are going to have to face this crisis together and astrologically also the only thing that's going to help us is a lot of positive prayers and meditation and we should definitely be aware of our karma and make sure that we don't do anything wrong in the food chain thank you so much for watching me